اسلام علیکم اس امید اور اس توا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو میں نے تھائی ورائیٹی کے پورٹولا کا گلدو پیری منگوائے تھے ان کی کٹنگز لگائیں تھی میں نے ان کی کٹنگز میں نے اون لائن منگوائیں تھی ان کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس پہ ماشاءاللہ بہت سے نینے شیئرز بلوم کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ آج میں اس پہ ایک ایسا فرٹیلائزر ڈالنے جا رہی ہوں جو میں تو کافی ٹائم سے استعمال کرتی آ رہی ہوں صرف دو منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے بلکل فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے آپ کے کچن میں سے نکلنے والی ایک ایسی چیز ہے جو کہ نورملی آپ پھینک دیتے ہیں لیکن پلانٹس کے لیے وہ پھولوں کے لیے بہت ہی بہترین خات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ تو دیکھیں اب بہت سے شیئرز اس کے بلوم کر چکے ہیں بہت سے کلرز اس کے نئے نئے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں پہلے میرے پاس اس کے صرف آٹھ نو کلرز تھے لیکن اب سارے کلرز جو ہیں وہ ڈبل شیڈڈ ہیں ملٹی شیڈڈ ہیں بعض جو ہیں وہ سنگل پیٹل ہیں زیادہ تر ڈبل پیٹل ہیں بعض کے فلارس کا سائز بہت بڑا ہے ان کے فلارس کا سائز ایسے جیسے چھوٹے سائز کا گلاب ہوتا ہے اس طرح ہے تو ماشاءاللہ اورنج کے اندر ہی کتنے شیڈز ہیں اور یلو کے بھی کافی زیادہ شیڈز ہیں تو بہت پیارے پیارے کلرز ہیں میں آپ کے ساتھ 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 جو اس ٹائم پہ کلرز بلوم کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ والا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور پنک میں ہی بہت زیادہ کلرز ہیں پنک کے کافی زیادہ شیڈز ہیں اب یہ والا فلار دیکھیں اس کی لیئرز کافی زیادہ ملٹی پیٹل لیئرز ہیں اس کی اور اس میں بہت ہی بڑا سا فلار سائز ہوتا ہے تو فلاور کے سائز کو بڑا مطبع اچھے سے بڑے سائز کا فلار لینے کے لیے بھی آپ جو گلدو پیری ہے اس میں فرٹیلائزر ڈالتے رہیں اس میں خات دالتے رہیں ویکلی نہیں تو کم از کم دس دن بعد تو ضرور ایڈ کریں کیونکہ جب آپ چھوٹے پارٹس میں یا ویسٹ میٹیریل میں پلانٹس لگاتے ہیں جیسے کہ گلدو پیری یا پوٹولا کا ویسے تو اس پلانٹ کو بہت زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب آپ اس کو تھوڑی سپیس میں چھوٹی جگہ میں چھوٹے کنٹینرز میں لگائیں تو پھر آپ کو ویکلی یا دس پندرہ دن بعد اس میں کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اس میں فلارنگ مسلسل ہوتی رہے یہ والا شیڈ دیکھیں ہے تو یہ سنگل پیٹل لیکن یہ بہت خوبصورت سا وائٹ اور پنک کلر کا ڈبل شیڈ کا فلار ہے تو فلار کا سائز بڑھا کرنے کے لیے فلار کو زیادہ آپ کو فلار ملے اس کے لیے آپ کو فرٹیلائزر ڈالتے رہنا پڑتا ہے بدل بدل کے تو آج میں نے اپنے کچن سے جو فرٹیلائزر لائیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو گرین ٹی کے سمپل جو گرین ٹی ہوتی ہے اس کا ایک ٹی بیگ پانی میں رات میں ڈال دیا تھا اور یہ یوزڈ والی گرین ٹی ہے یعنی میں نے ایک دفعہ اس کو استعمال کیا چائے بنائی اور چائے پینے کے بعد اس کو میں نے ایک کپ یا پانی میں رات میں بھگو دیا اوور نائٹ یہ بھگویا رہا تھا تو اس میں سے اب جو یہ پانی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اتنی ہی کوئنٹریٹی میں ایک گلاس پانی ہے اور اس میں ڈال کے جتنے پوٹس میں ڈالا جائے گا تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ میں ڈال دوں گی تو آپ اس طرح سے ایک پوٹ کے اندر ڈیلی بھی جو گرین ٹی کیا ٹی بیک ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی سمیل نہیں پیدا ہوگی اس میں کوئی فنگس نہیں لگے گا جب آپ دوسرے دیسرے دن اس میں سے جو پانی ہے اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر کے پوٹس میں یوز کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بعد اس میں جو ایکسٹریکشن ہے اس میں سے یعنی اس کا پانی اس کا کلر چینج نہیں ہو رہا تو تب آپ اس کو نکال کے ڈرائے کر کے تو کسی بھی پوٹ کی مٹی میں تھوڑی گوڑی کر کے اس میں اس کے اندر پتی ہوگی ڈرائے فارم میں وہ ڈال دیں اس کے اندر یعنی آپ اس کو بالکل ویسٹ نہیں کریں یہ آپ کے پلانٹس کے لیے نائٹروجن رچ ہوتا ہے آپ کے پلانٹس کے لیے فلاورز کو جو ہے فلارنگ کو بوسٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ایسٹڈک بناتا ہے آپ کی سوئل کو تو وائٹ میں دیکھیں دو شیڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک وائٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا ییلوش سا شیڈ ہے اور ایک بالکل پیور وائٹ ہے تو بڑے ہی خوبصورت اس میں کلرز اور شیڈز روز ہی ڈیلی ہی بلوم کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک ایڈیشنل ٹپ بھی شیئر کروں گی کچھ پلانٹس میرے جو ہیں ایسی لوکیشن پر پڑے تھے پورٹولا کا کے جہاں پہ بارہ بجے کے بعد دوپہ بارہ بجے کے بعد دھوپ آتی تھی وہاں پہ فلارنگ ہوتی تھی لیکن بہت کم کہیں کہیں کوئی کوئی فلارس جو ہیں وہ آ رہے تھے فلارنگ اس ٹائم پہ بھی بہت کم تھی لیکن اب میں نے اس کی لوکیشن چینج کی ہے اگر آپ کے پاس بھی مارننگ میں جہاں پہ آپ کے چھت پہ یہاں گارڈن میں دھوپ آتی ہے وہاں پہ ان کو پلیس کریں کیونکہ مارننگ کی دھوپ میں یہ فلارس زیادہ بلوم کرتے ہیں اور فلارس سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پنک کے دو شیڈز ہیں بلکہ تین شیڈز ہیں پنک میں ہی کافی زیادہ شیڈز اس کے اندر آتے ہیں ملٹی شیڈڈ یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں میرے چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تائنک فور واشنگ اللہ حافظ